اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ میں آپ میں صحیح ہوں اس زمین اور اس پٹی سے پیدا ہوا ہوں میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا یہ میرا مختب فکر ہے کہ کوئی قدم کوئی پنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں پڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر غریبوں کے بہر بان کے بغیر اور غریبوں کے تابن کے بغیر یہی وہ آواز ہے جس نے پیسے وے عوام کو نئی سوچ بخشی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی مظلوم کو اس کے حقوق کا شعور بخشا اپنی ذات پر اعتماد کرنا سکھایا مجبور انسانوں کو زبان اتا کی بھٹو کی آواز یہ آواز جو آج بھی پاکستان کی آواز ہے اس کے غریب کی آواز مزدور کی آواز پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی آواز ہے زلفقار علی بھٹو جو ظلم اور عمریت کے خلاف مظلوم انسانیت کے لیے روشنی اور امید کی کرن بن کر اپرا انسانی آزادی، مساوات اور جمہوریت کے لیے زلفقار علی بھٹو کی آواز پر ملک کے گوشے گوشے سے مزدوروں، کسانوں، تالب علموں، دانشوروں، عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور بچوں نے بیق زبان لبیک کہا اس کی رہنمائی میں غریب اور برسوں کے مظلوم عوام نے وہ قوت پائی جو بالاخر عمریت کی شکست استحصالی قوتوں کی پسپائی اور عوام کی آزادی اور ملک کے وقار کا باعث بنی ملک کو برسوں بعد ایک رہنمائی ایک قائد نصیب ہوا قائد عوام زلفقار علی بھٹو